اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو یاد کرو اس وقت کو فعلا رب کا جبکہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علی نبینا و علیہ السلام سے پہلے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمائے کئے ہزار تک فقہان علماء نے ذکر فرمایا تیس ہزار تک بھی ذکر فرمایا سب سے بڑی مخلوق عرش ہے عرش کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مثال دیا بخاری شریف کی روایت ہے عرش کتنا بڑا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بڑا میدان اس بڑے میدان میں ایک انگھوٹی اگر دال دیا جائے تو یہ انگھوٹی جتنے حصے کو بھیرے گی اتنی ہی عرش کے علاوہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات گویا ایک انگھوٹی کے حلقے کی طرح ہیں اور صرف عرش اکیلہ بڑا میدان ہے تو اتنی بڑی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا یہ نہیں کہا فرشتوں سے مجھے عرش بنانے کا ارادہ ہے مجھے جنت بنانے کا ارادہ ہے جبکہ ادنا سے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دس گناہ دنیا سے بڑی جنت عطا فرمانے والے ہیں فرشتوں سے نہیں کہا کہ میں جنت بنانے والا ہوں میں دوزب بنانے والا ہوں میں آسمانوں کو بنانے والا ہوں کبھی نہیں کہا ہوں اگر کہا ہے تو ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد پانسو سال کے بعد آدم علیہ نبینا والے صلات و السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیدا فرمانے کے ارادہ فرما رہے ہیں اس موقع پر فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں میں یہ خلیفہ منتخب کرنا چاہتا ہوں میں یہ مینیجر کو رکھنا چاہتا ہوں کہاں زمین میں موسیقا